اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بني اسرائیل اذکروا نعمتی اللہتی انعنت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے اے بنو اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی اور بے شک میں نے تم کو اس زمانے کے لوگوں پر فضیلت دی تھی اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کا بدلہ نہ ہو سکے گا اور نہ کسی شخص کی بلا اذن الہی شفاعت قبول کی جائے گی اور نہ کسی شخص سے فدیہ لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی اور نہ جاینا کم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون أبناءکم ویستحیون نساءكم وفی ذالکم بلاء من ربكم عظیم اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی جو تم کو بدترین عذاب پہنچاتے تھے تمہارے بیٹوں کو زبا کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے عظیم آزمائش تھی وَإِن فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَانْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَانْتُمْ تَنْوُدْ اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو چیر دیا پھر ہم نے تم کو نجات دی اور ہم نے آل فرعون فرعون اور اس کے متابعین کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْنَ مِنْ بَعْدِهِ وَانْتُمْ وَانِمُونَ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے چالیس راتوں کا وعدہ کیا پھر اس کے بعد تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے ثُمَّ عَفَرْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُونَ پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کیا تاکہ تم ہمارا شکر ادا کرو اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور حق اور باطل میں فرق کرنے والا موجزہ دیا تاکہ تم ہدایت پاؤ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ یا قَوْمِ انَّكُمْ وَلَمْتُمْ اور جب موسیٰ نے اپنی امت سے کہا اے میری امت بے شک تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے پس تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو سو تم ایک دوسرے کو قتل کرو تمہارے خالق کے نزدیک یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے تو اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَ اللَّهَ جَارَتًا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَانْتُمْ تَانْذُرُونَ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم آپ پر ہرگی زیمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ہم اللہ کو اپنے سامنے دیکھ لیں سو تم کو ایک کڑک نے پکڑ لیا اور تم اس منظر کو دیکھ رہے تھے پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو وَظَلَّنَّا عَلَيْكُمُ الْغَبَابَ وَانْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا قُلُوا مِن قَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا وَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا اَنفُسَهُمْ يَغْلِمُونَ اور ہم نے تم پر بادل کو سایہ فگن کیا اور تم پر من اور سلوہ کو نازل کیا ہم نے تم کو جو پاک چیزیں دی ہیں ان سے کھاؤ اور ہماری حکم عدولی کر کے انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا البتہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے وَإِذْ قُلْ لَدْخُلُوا هَذِي الْقَرْوِيَةَ فَقُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا عِطْتُمْ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَایَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور جب ہم نے کہا اس شہر میں داخل ہو اور اس میں تم جہاں سے چاہو بلا روک ٹوک کھاؤ اور دروازے میں جھکتے ہوئے داخل ہونا اور یہ کہو حتہ ہمارے گناہ معاف فرماؤ تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور انقریب نیکی کرنے والوں کو زیادہ عجر دیں گے فَبَدَّلَ الَّذِينَ وَلَمُوا قَوْلًا ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ وہ فسک کرتے تھے وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْ لَقْلِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشْرَتَ عَائِنَا وَدَعَلِمَ كُلُّ اُناسٍ مَّشْرَبَهُمْ کُنُوا وَاشْرَبُوا مِذْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْفَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور جب موسیٰ نے اپنی امت کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے فرمایا اپنا عصا اس پتھر پر مارو تو اس پتھر سے بارہ چشمیں پھوٹ پڑے بے شک ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو جان لیا اللہ کے رزق سے کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ لَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِذْقَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَا تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرِ اِهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَن لَهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز ایک قسم کے کھانے پر صبر نہیں کریں گے سو آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ من اور سلوہ کی بجائے ہمیں زمین کی اگائی ہوئی چیزیں سبزی، ککڑی، گندم، مسور اور پیاز نکال کر دے فرمایا کیا تم اچھی چیز کے بدلے میں ادنا چیز مانگتے ہو شہر میں چلے جاؤ وہاں تم کو وہ چیزیں مل جائیں گی جن کا تم نے سوال کیا اور ان پر زلت اور بدحالی ڈال دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں آ گئے یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے یہ اس لیے بھی ہوا کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ آدُوا وَالنَّصَارًا وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُمْ عَيَنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْخٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ بے شک ایمان والے مسلمان یہودی عیسائی اور صابعین جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک عامال کیے تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا عجر ہے اور نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ التُّورِ خُذُو مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوْتِ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ اہد لیا اور ہم نے پہاڑ تور کو تم پر اٹھا لیا کہ ہم نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے لو اور جو کچھ اس میں ہے اس کو اس امید سے یاد کرو کہ تم پرہیزگار بن جاؤ ثُمْ مَتَوَلَّيْتُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكُ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْتُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ اس اہد کے بعد پھر تم نے احراز کیا سو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اَعْتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَتًا خَاسِئِينَ اور بے شک تم ان لوگوں کو جانتے ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن حد سے تجاوز کیا تھا پس ہم نے ان سے کہا تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ فَجَعَلْنَا هَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِضَةً لِلْمُتَّقِينَ سو ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَاهُ زُوَا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاہِلِينَ اور جب موسیٰ نے اپنی امت سے کہا بے شک اللہ تمہیں ایک گائے زبح کرنے کا حکم دیتا ہے انہوں نے کہا کیا آپ ہمارے ساتھ مزاق کرتے ہیں موسیٰ نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں سے ہو جاؤں قَالُ دُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہے موسیٰ نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ بتحقیق وہ گائے نہ بھوہی ہے نہ بچیا ان کے درمیان متوسط عمر کی ہے سو تم کو جو حکم دیا جاتا ہے اس کو بجال آؤ قَالُ دُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہے موسیٰ نے کہا بے شک اللہ فرماتا ہے بتحقیق وہ چمکدار زرد رنگ کی گائے ہیں دیکھنے والوں کو اچھی لکتی ہے قَالُ دُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِیِنَّ الْبَقَرَةَ شَابَحَ عَلَيْنَا وَإِنَّا اِنَّا شَاءَ اللَّهُ لَمُحْتَدُونَ انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بیان کرے کہ اس کے اوصاف کیسے ہیں بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت پا جائیں گے قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِیرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرَةَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَتَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقُ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ موسیٰ نے کہا بے شک اللہ فرماتا ہے بتحقیق وہ ایسی گائے ہے جو نہ محنت کرنے والی ہے کہ زمین میں حل چلاتی ہو اور نہ وہ کھیتی میں پانی دیتی ہے وہ صحیح سالم اور بے داغ ہے وہ پکار اٹھے کہ اب آپ نے ٹھیک بات بتائی ہے پھر انہوں نے اس گائے کو زبا کیا اور وہ یہ کام کرنے والے نہ تھے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَعْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجُمْ مَا كُنتُمْ تَكْتَنُونَ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تھا پھر تم ایک دوسرے کو اس قتل میں ملوث کرنے لگے اور اللہ اس چیز کو ظاہر کرنے والا تھا جس کو تم چھپاتے تھے فَقُلْ لَقْلِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ سو ہم نے کہا اس گائے کے ایک ٹکڑے کو اس مقتول پر مارو اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ فرمائے گا اور وہ تم کو اپنے نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کاملو ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فہی کالحجارة او اشد قسوة وین من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وَإِنَّ مِنْ هَا لَمَا يَشَّفَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَارِ وَإِنَّ مِنْ هَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے سو وہ پتھروں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں بے شک بعض پتھروں سے دریا پھوٹ پڑتے ہیں اور بے شک بعض پتھر پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکل آتا ہے اور بے شک بعض پتھر اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَنِيقٌ مِّنْ هُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ اَفَتَطْمَا يُحَذِّقُونَهُ مِّنْ بَعْدِ مَا عَقَدُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اے مسلمانوں کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ یہودی تمہاری خاطر ایمان لے آئیں گے حالانکہ ان کا ایک فریق اللہ کا کلام سنتا تھا پھر اس کو سمجھنے کے باوجود اس میں دانستا تبدیلی کر دیتا تھا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَدُنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْدُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا وَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَذِّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ اَفَلَا تَعْقِلُونَ اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان مسلمانوں کو وہ حق باتیں بتا دیتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ ان باتوں کو تمہارے رب کے سامنے حجت بنائیں کیا تم عقل نہیں رکھتے اَوَلَا يَعْلَمُونَ اَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ کیا وہ یہودی نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جس کو وہ چھپاتے ہیں اور جس کو ظاہر کرتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ اِلَّا يَعْلُونَ اور ان میں سے بعض انپڑھ ہیں جو زبانی پڑھنے کے سوا اللہ کی کتاب کا علم نہیں رکھتے اور وہ صرف زن گمان کرتے ہیں فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِعَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِرَادِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ تَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ عَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ پس عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت لیں سو ان کے لیے عذاب ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا اور جو کچھ انہوں نے کمایا اس کے سبب سے ان کو عذاب ہوگا وَقَالُوا لَا تَمَسَّنَ النَّارُ لَا ایاما مع بودتا اور انہوں نے کہا گنتی کے چند دنوں کے سوا ان کو ہرگز آگ نہیں چھوئے گی آپ کہیے آیا تم نے اللہ سے کوئی اہد لے لیا جس کی اللہ ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا یا تم اللہ کے متعلق وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے بَلَا مَا كَسَمَ سَيِّئَتًا وَأَحَاقَتْ بِهِ خَطِئِئَتُهُ فَأُولَائِكَ اَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ کیوں نہیں جس نے برا کام کیا اور اس کی برائی نے اس کو پوری طرح گھیر لیا وہ جہنمی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُلَائِكَ اَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک مل کیے وہ جنتی ہیں وہی اس میں ہمیشہ رہیں گے